موڈی کو آئینہ دکھا دیا موڈی کو واضح کر دیا کہ اس کی حکومتی پولیسیز کے باعث پاکستان اور چین کس قدر قریب آ چکے ہیں اور اب پاکستان اور چین مل کر بھارت پر حملہ کریں گے راہل گاندی جو کہ کانگریس کے لیڈر ہے اور بھارت میں آپوزیشن کا ایک بڑا نام سنجھ جاتے ہیں ان کے جانب سے بھارتی وزیر آدم نرندر موڈی کو آئینہ دکھایا گیا ہے انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرندر موڈی نے پاکستان اور چین کو ایک ساتھ لاکر کھڑا کر دیا ہے ہم اس خطے میں اکیلے رہ گئے ہیں اور اب یہ دونوں ملک مل کر بھی بھارت پر حملہ کریں گے تو ہمارے پاس اس حملے کو روکنے کے لیے کوئی پلان م ایک ایسا اٹیک کیا بھارت کے پرائیم نرندر موڈی پر اور انہیں الزام دیا کہ پاکستان اور چین کو انہوں نے پہلے سے کئی گناہ زیادہ قریب لاکر ایک بہت بڑی سٹیٹیجک مسٹیک کر دی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جمعو کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں ڈبلی ایچو کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے انہوں نے اس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کی گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا راہل گاندی کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا م کہ اس وقت پوری قوم کو آپ نے رسک پر لگا دیا ہے اور صرف بیرونی طور پر نہیں بلکہ اندرونی طور پر بھی بھارت کے اندر کئی ایسے معاملات ہیں جس پر قوم بغیر یقینی صورتحال کی شکار ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس تمام تر صورتحال میں آپ کے وزیر خارجہ مکمل طور پر خموش بیٹھے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا پاکستان اور چین اب اس قدر قریب آ چکے ہیں کہ بھارت کے لیے یہ مل کر کوئی نیا پلان تیار کریں گے پاکستان اور چین کی صفارتکاری نے بھارت کو اس خطے میں اکیلا کر لیا ہے اور بھارت جو کہ اس سے پہلے پاکستان کو خطے میں اکیلا کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا آج بھارت کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو چکا ہے نرندر مدی سرکار نے بھارت کو اپنے کھو دے ہوئے گڑے میں خود گرا دیا ہے یہ ہماری سب سے بڑی اسٹریٹیجک میسٹیک کہلائے گی ان کے جانب سے کہا گیا کہ ڈاکٹر جے شنکر چین اور پاکستان کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کرنے میں اہم کردار رکھ پاکستان کو اپنے کھڑا کرنے میں اکرین ساتھ بھی ویسا ہی 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 گی